احمد صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعنی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم میرے پیاروں آج پھر اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہی کل کل آنا ہوا اور آپ کے علاقے میں آنا ہوا اور بار بار آنا ہوتا ہے بس اب دعا کریں کہ جو باتیں سنیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں میرے دوستو اس وقت ہمارا یہ دیش ہمارا یہ بھارت ہمارا یہ ہندوستان حالات دن بدین معلوم نہیں آسان الفاظ میں کہو زمین کا تیور بدل گیا ہے آسمان کا تیور بھی بدل گیا ہے بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آج ہم سب کو ایک در لگا ہے کیا ہوگا یہ دوہزار انیس میں کیا ہوگا دوہزار بیس میں کیا ہوگا دوہزار انیس میں کیا ہوگا مطلب ہے کہ ہم سب ٹینشن میں ہیں اور اللہ کی قسم پہلے ہم کو جو سکون تھا اب وہ سکون ہمارے پاس نہیں ہے پہلے جو ہم کو عزت تھی آج وہ عزت ہمارے پاس نہیں ہے ارے میرے پیارو ایک دم صحیح باتیں ہمارا جو پہلے کاروبار تھا ہمارا دھندہ تھا ہمارا بزنس تھا ہمارا پروفٹ تھا ہمارا بینیفٹ تھا آج وہ سب ہم کو نظر نہیں آتا ہم گھر میں رہتے تو بھی ہم کو سکون نہیں ملتا ہم گھر کے باہر جاتے تو بھی ہم کو سکون نہیں ملتا ہمیں ہمارے بیوی کے ساتھ شکایتیں ہیں ہمیں بچوں کے ساتھ شکایتیں ہیں اللہ کی قسم میرے پیارو زمین کا تیور بدلہ ہے آسمان کا تیور بدلہ ہے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے کون پن تیار ہے آج پھر اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے بولو آمین اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے بولو آمین کی حفاظت فرمائے بھلو آمین اللہ ہماری عزت اور عبروں کی حفاظت فرمائے بھلو آمین اس کے لئے ہم کو کیا کرنا میرے پیاروں کسی کو انگلی اٹھا کر یہ مت کہو کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے آج ہماری یہ دعادت ہے کوئی کہتا ہے حکومت کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے ہائی کورٹ کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے فلا ڈیپارٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ارے کوئی ہم میں سے کہتا ہے کہ آج کل کیا حالات ایسے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوا میرے پیاروں میں آپ کو صحیح کہتا آپ بھی اللہ کو حاصل ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ہمارا اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے نینی ساتھ نے بولو کیا ہمارا اللہ آج کی حکومت کا محتاج ہے کیا ہمارا اللہ سپریم کورٹ کا محتاج ہے کیا ہمارا اللہ کوئی دپارٹمنٹ کا محتاج ہے کیا ہمارا اللہ کوئی کچھری کا محتاج ہے لیکن آج ہم پر جو حالات آئے ہیں میرے پیاروں کہ ہر وقت ہم کو ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت ہم کو نقصان نقصان نظر آتا ہے ہر وقت ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے مال کا خطرہ ہوتا ہے عزت اور عبرو کا خطرہ ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہیں بولو ہمارے گناہوں کی اور ہم لوگ اتنا اچھا آرام سے بولتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کلکتہ میں اتنا آرام سے ہم لوگ بولتے ہیں تو کیا کریں نا ہم کلمہ والوں کے پاس آج طاقت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے ہمارے پاس پرسی نہیں ہے ارے میرے پیاروں ہمارے پاس کلمہ ہے والے ایک بات یاد رکھو آج جس کے پاس حکومت ہے آج جس کے پاس طاقت ہے آج جس کے پاس اقتدار ہے آج جس کے پاس پرسی ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے بولو پیدا کرنے والا اللہ لیکن سب سے بڑا معاملہ کسی کو بھلیم مت کر کسی کی طرف بھلیم مت اٹھاؤ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوصت ہے اس لئے آج میں آپ کے سامنے ایک بات لے کر آیا ہوں کہ میں اور آپ تین کام کا ارادہ کریں کون کون تیارے دیکھو میں چلا جاؤں گا یہاں سے یہ تین کام بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ لیکن کون کون تیارے بلو کریں گے انشاءاللہ یہ تین کام کریں گے نہیں انشاءاللہ جس میں سب سے پہلا کام پورا مجمع ساتھ لے گا سب سے پہلا کام اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یقین بناؤ کرنے دھرنے والی ذات آواز نہیں آرہی آپ کی کرنے دھرنے والی ذات کیا ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے کیا ہوگا کرنے والا کون ہے ہماری ذلتوں کو عزت میں بدلنے والا کون ہے اور اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ساتھ میں بولو نا اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ ابھی میں نے جمعہ میں یہی کلکتہ میں جمعہ پڑھائی میں نے تو میں نے جمعہ میں ایک بات کہی کاش کے یہ آیتِ کریمہ اللہ کا کلام ہم کو سمجھ میں آویں اللہ تعالی خود فرماتے اللہ خود فرماتے میرا کلمہ والا بندہ ہو میری کلمہ والی بندی اللہ تعالی خود فرماتے اگر میں تمہاری مدد کروں گا کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بولو سبحان اللہ لیکن اللہ فرماتے اگر تم گناہ کروگے گناہ کروگے گناہ کروگے گناہ کروگے گناہ کروگے اللہ کہتا ہے ایسا ظلیل کروں گا ایسا برباد کروں گا ایسا دبا کروں گا اللہ کے دن میری قسم کوئی رحمت کا قطرہ بھی تم کو نہیں پہنچا اس لئے بھروسہ کس پر کرنے کا آواز نہیں آنے بولو نا بھروسہ کس پر کرنے کا اللہ یہ قرآن کریم میں لکھا میں ابھی پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری بات قرآن کریم میں لکھی ہے اللہ نے فرمایا یہ علماء کرام نے ہاں پر بیٹھے ہیں میرا ساتھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ای انصرکم اللہ فلا قانب لکم آپ میں سے بھی حافظ ہوں گے نا ہاں بولو نہ ہوں گے نا تو پڑھو نہ میرے ساتھ میں پڑھو نہ تاکہ بات پکی ہو جائے قرآن دنکے کی چھوٹ پر کہہ رہا ہے کیا فرمایا اللہ نے ای انصرکم اللہ فلا قانب لکم و ای اخذلکم فمن ذل لذی انصرکم من بعد وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون پورا مجمع سبحان اللہ بول دو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میرے خلمہ پڑھنے والے بندے اگر میں تیری مدد کرنے پر آ جاؤ اللہ فرماتے کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ فرماتے اگر گناہوں کی وجہ سے میں تجھے زلیل کر دو میں تجھے برباد کر دو میں تیری عزتوں کو پامال کر دو اللہ فرماتے اگر میں نے تمہیں برباد کر دیا اللہ کہتے میری خسن کوئی رحمت کا قطرہ پہنچانے والا نہیں اس لئے پورا مجمع ساتھ میں بولے نہ بھروسہ کس پر کرنا آج پہلی بات پر آ جاؤ بھائی اللہ قدر اللہ پر بھروسہ کون کون تیری عیر ہے اللہ قدر اور اللہ پر اے اے میں صحیح کہتا ہوں ایک بار اللہ پر بھروسہ کر لو اللہ آج بھی یہ ہندوستان تو بہت چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ اللہ ہماری سلطوں کو عزت میں بدلے گا انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوگی بولو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئے گی بولو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مغفرتیں آئے گی انشاءاللہ لیکن ایک چیز ہے بھروسہ کس پر کرنا اللہ پر کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ آواز نہیں آری ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی اللہ ہی ساتھ میں بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں پلانے والا کون ہے اللہ ہی خرے میرے پیارو یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے اللہ ہی یا آرش و پڑش کا بنانے والا کون ہے اللہ ہی ہم سب کو کانوں سے سننے کی طاقت دینے والا کون ہدایت دینے والا کون رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون ساتھ میں بولو نا رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون